بلیک لسٹ میں نے نہیں کیا چین نے کیا ہے آپ یہ کہیں کہ جنہوں نے مجھ پر انہوں تو الزام لگا رہا تھا جن کو بلیک لسٹ کیا گیا ان کو تو بلیک لسٹ چینی حکومت نے اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر غلط وہاں پر انہوں نے اپنا ریپورٹنگ کی کہ ہم نے یہ پیسے ملتان میٹرو سے کمائے ہیں الزام یہ لگا تھا ائر وائی نے جو لگایا اور سکیورٹک چینج پاکستان کے باز جو وہاں کے افتران ہیں اور اس میں جو بیسمنٹ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے چھپے ہوئے یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے شہباز شریف نے ملتان میٹرو سے یعنی ایک سترہ ملین ڈالر ایک ارب ستر کروڑ روپیہ لے کے تو چینہ اپنے اپنے ایک آکاؤن میں بجھوائی تھا یہ ہے الزام اور یہ جو یابیٹ جو ہے یعنی ان کا ساتھ لنک جوڑا گیا یہ ہے الزام چین نے چینی حکومت نے یابیٹ کے یہ غلط جو انہوں نے وہاں پر انفرمیشن دی کہ ہم نے یہ منافع ملتان میٹرو سے اور دوسری جگہوں سے کمایا وہ چونکہ جھوٹ ثابت ہوا انہوں نے اس کو ان کو بلیک لسٹ کیا اور بڑے بھاری جرمانے کمپنی کو بھی کیے اور انفرادی طور پر جو وہاں کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو بھی ان کو جرمانے ہو گئے یہ ہے ایک بات جو آج اخباروں میں اتنا آیا اور اور سیکیورٹ ایک چینج پاکستان نے جو جالی انفرمیشن جو ایئر وائی کو دی تھی وہ ٹوٹلی غلط ثابت ہوئی تو وہ جو بلیک لسٹ وہاں پر انہوں نے چین نے کیا تو ایئر وائی کو اور اور اے سی سی پی کے ان لوگوں کو کون بلیک لسٹ کرے گا جہاں پر اصل میں بلیک ان وائٹ کروکشن ہو چکی ہے جن منصوبوں میں چاہے وہ این ای سی ایل ہے چاہے وہ اوگرہ ہے ای او بی آئی اربوں روپے کھائے گئے اربوں روپے اور جنہوں نے ڈکیتی کی جنہوں نے قوم کا ماں لوٹا انہوں نے خود جا کے سٹیٹمنٹ دینا ہے کہ ہم اپنے پیسے جو کھائے ہیں واپس کر دیتی ہیں کیا اس طرح مواصلہ کریں گے اس طرح پاکستان آگے بڑے گ موسیقی